اسرائیل بیس سال سے زائد عرصے سے سید حسن نصر اللہ کو قتل کرنا چاہتا تھا مغربی میڈیا روائٹرز اور بی بی سی نے بڑا انکشاف کر دیا سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ جو دو دہائیوں سے زائد تک اسرائیل کی پہنچ سے باہر تھے اسرائیل نے حسن نصر اللہ کا سراغ کیسے لگایا اور انہیں سینئر کمانڈرز کے ہمراہ نشانہ بنانے میں کیسے کامیاب ہوا یہ ہے وہ سوال جو ہر خاص و عام کی زبان پر ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانا اسرائیل کے لیے ایک سٹریجڈک فیصلہ تھا حسن نصر اللہ گزشتہ کئی برسوں سے روپوشت تھے اور اسرائیل کی نظریں ان پر کافی عرصے سے تھی اسرائیلی فوج کے ترجمان لیفٹرننٹ کرنل نداو شوشانی نے بتایا کہ فوج کے پاس حسن نصر اللہ اور دیگر رہنماؤں کے اجلاس کے بارے میں ریال ٹائم معلومات تھیں جی ہاں ریال ٹائم سن دوزار چھے کی حزباللہ اسرائیل جنگ کے بعد حسن نصر اللہ نے عوامی اجتماد یا تقریبات میں شرکت کا سلسلہ بن کر دیا تھا تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا چند ہفتوں میں کئی آلہ کمانڈرز کی شہادت اور سترہ ستمبر کے پیجر دھماکوں کے بعد حزباللہ کے سربراہ بہت محتاط ہو گئے تھے ان کی تقریب بھی پہلے سے ریکارڈ کر کے تقریبات میں چند دنوں کے بعد ہی چلائی گئیں رویٹرز کے ذرائع کے مطابق حسن نصر اللہ اور حزباللہ کے ہیڈکوارٹر پر حملہ بیس سال کی شاندار جاسوسی سے حاصل ہونے والا نتیجہ ہے اس جاسوسی میں سیٹلائٹ خفیہ طور پر لی گئی تصویر اور ہو سکتا ہے انسانی انٹیلیجنس معلومات کی مدد بھی شامل ہو اسرائیلی فوج کے تین آلاف سالان نے امریکی اقبار نیو یورک ٹائمز کو بتایا کہ وہ کئی مہینوں سے حسن نصر اللہ کی موجودگی کے مقام کے بارے میں جانتے تھے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور ان کے قریبی وزرانے بدھ کو اس حملے کی اجازت دی تھی تاہم حملہ فوری اور امریکہ کے علم میں لائے بغیر اس وقت کیا گیا جب نیتن یاہو نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شریک تھے رائل یونائٹیڈ سرویز انسٹیٹوٹ میں ملٹری سرویز کے ڈائریکٹر میتھیو سیول کا کہنا ہے جب اسرائیل نے حسن نصر اللہ کی موجودگی کے مقام کی نشاندہ ہی کر لی تو اس کی فضائیہ کے ایف پندرہ جنگی تیاروں نے مبینہ طور پر اسی بم گرائے ان بموں نے جنوبی بیروت اور دہیہ میں زیر زمین بنکرز کو نشانہ بنایا جہاں حسن نصر اللہ آلہ کمانڈر سے ملاقات کر رہے تھے